انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان سب کے دوشی اگر کوئی ہے تو صرف ایک آدمی ہے اس آدمی کو ایک سو بیس بی کا ملزم تو ضرور بنایا جانا چاہیے جو کہتا ہے کہ مٹی میں ملا دیں گے اور مٹی میں ملا دیتا ہے تو اس سازش میں وہ برابر کا شریک ہے صرف ارون کو یا لولیش کو گرفتار کرنے سے کام نہیں چلے گا ان کے خلاف انکوائری بیٹھانے سے کام نہیں چلے گا انکوائری ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو اس سازش میں ملوث ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ پولیس اور گنڈے جرائم پیشہ تمام لوگوں میں ایک گڑبنزن بن گیا ہے اور ان کی سرپرستی حکومت کر رہی ہے یہ گڑبنزن اگر نہیں چونتا تو دیش میں حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہمارے پردیش ہمارے دیش کے حالات خراب نہ ہو امن و امان برقرار رہے ہندو مسلم ایفتہ برقرار رہے اس کے لیے ہم کوشہ ہیں اور اس کوشش میں پولیس بھی ہمارا اس لیے ساتھ نہیں دے رہی ہے کیونکہ پولیس برابر کی ان تمام جرائم میں شریک ہے یہ جو حادثہ ہوا ہے میں کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن خاص طور سے عطیق والے معاملے کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں پولیس کی بھومی کا پوری صاف صاف نظر آ رہی ہے اور وہ جو جرائم پیشہ تھے جنہوں نے قتل کیا ہے انہوں نے قتل کیا نہیں ہے بلکہ ان سے قتل کروایا گیا ہے اور اس میں پولیس کی پوری بھاگی داری ہے سرکار کی پوری بھاگی داری ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے اور اتر پردیش میں جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام بے ایمانی کی بنیاد پر ہوئے ہیں وکاس دوبے سے لے کر آج تک کے انکاؤنٹر ابھی پچھلے دنوں رانہ کا انکاؤنٹر ہوا ہم ایسے تمام فیک انکاؤنٹر کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے چنتہ کا وشہ یہ ہے اور تمام پردیش واسیوں کے لیے چنتہ کا وشہ ہونا چاہیے کہ آج جوڈیشری کا کوئی رول نہیں رہا جوڈیشری کو ختم کر دیا جانا چاہیے اگر پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے ہمارے اتر پردیش کو گن اور بلڈوزر کے نام کے ذریعے اگر فیصلہ کیا جانا ہے تو عدالتوں کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عدالتیں بند کی جائیں اور اگر عدالتیں زندہ رکھنی ہیں تو اب ان تمام جو جرائم میں شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے اتیق اور اشرف پر پورے احتگان میں کس کو مانتے ہیں کس کس کی سنلیفتہ ہے میں اتیق اور اشرف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وکاس دوبے سے لے کر آج تک کے تمام انکاؤنٹر کی جانچ ہونی چاہیے ان تمام کے پیچھے سرکار کی بے ایمانی اور پولیس اور گنڈوں کا جرائم پیشہ لوگوں کا گڑ جوڑ سامنے آئے گا راج ختم ہونا چاہیے اور قانون کا راج قائم ہونا چاہیے پولیس جس طرح کا رویہ اختیار کے ہوئے کسی کو بولنے نہیں دینا چاہتی ایک سو چوالیس لگا دی جب چاہے جب چاہے گرفیو لگا دے زبان کی طالبندی بولنے پر پابندی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کسی کوئی دھارہ لگا دو کوئی مقدمہ قائم کر دو گرفیو لگا دو انشاءاللہ ہم پرسوں دھرنے پر بیٹھیں گے ان تمام چیزوں کے خلاف کہ یا تو عدالت کو زندہ رکھو یا ان تمام لوگوں کے خلاف جو ان جرائم میں شامل ہیں بنابر کے ان کے خلاف کاروائی کا صرف بریلی میں دھرنا ہوگا یا پورے بردیش میں ہوگا میں جو کام بریلی سے شروع کرتا ہوں وہ پورے دیش میں پھیلتا ہے بریلی میں میں کروں گا اسلامی انٹر کالیج میں انشاءاللہ میں پرسوں بارہ بجے بیٹھ جاؤں گا اور اس کے بعد ہمارا دلی میں بھی دھرنا ہوگا ہماری دوسری جگہ پہ بھی بہت سے مددے ہمارے ہیں جب تک ہماری مانگوں پر عمل نہیں کیا جائے گا ہماری بات کی سنوائی نہیں ہوگی تب تک ہم دھرنے پر بیٹھے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے لیے لیے لکھر گھر 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 ڑیکی عورو ہو سکتا ہے آہ موسیقی موسیقی